بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، بلکم نیمانو ٹیسٹی ویورز آج میں آپ کے لئے رائس کی ایک ہی ریسپی لائی ہوں جس کو میں نے اپنے ٹیسٹ کی حساب سے موڈیفائی کیا ہے آپ اس عید کے موقع پر بنا کر خود بھی انجوائی کر سکتے ہیں اپنے مہمانوں کو بھی پیش کر سکتے ہیں اس ریسپی کو میں نے کچھ سٹیپس میں بنایا ہے جس سے آپ کے بنانے میں آسانی ہوگی فرس ٹیپ پہ میں نے چکن بریسپی لے لیے ہیں اور ان کو کیوبز میں کاٹ کر میں اینٹ کروں گی میڈیم سائز کی بوٹیاں کاٹنی ہے اس طرح سے میں نے چکن کو کٹ لیا ہے اور کیوبز میں بنا لیا ہے اور اب اس کو میں میرینیٹ کروں گی میرینیٹ کرنے کے لیے میں نے سب سے پہلے لیا ہے سرکہ ویننگر ایک ٹیپل سپون اور سویا ساس بھی ایک ٹیپل سپون لی ہے اور مسالوں میں میں نے اس میں ڈالا ہے سرکھ مرچ اور نامک ایک ایک ٹی سپون اور گرم مسالہ ہافٹ ٹی سپون اور اس کے ساتھ ہی میں اس کو زیادہ سپائسی اور مزدار کرنے کے لیے اس میں ڈالا ہے تندوری مسالہ دو ٹیپل سپونز اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اور میرینیٹ ہونے کے لیے تقریباً تیس منٹ کے لیے رکھ دوں گی چکن کو میرینیٹ کرنے کے بعد فرائنگ پین میں آئل ڈال کر اس کو میں ساتے کر لوں گی فرائنگ پین کی پوری لیے پر اس کو پھیلا دیا ہے میڈیم ہائی پر سیکنڈ سٹیپ میں میں چکن منس کی گریوی بڑھاں گی اس کے لیے میں نے دیا ہے پیاز دو عدد بڑے سائز کے اور ایک کپ آئل میں اس کو میں ساتے کر رہی ہوں زیادہ سائز کا کلر چینج ہو جائے تو اس میں کیما اٹ کر دیا ہے ہاف کے جی کیما لیا ہے چکن کا اور اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے یہاں تک کہ اس کا کلر گولڈن ہو جائے میڈیم فیپر اس کو ہلا ہلا کر بھونتے جانا ہے اور یہاں تک کہ اس کا کلر گولڈن ہو جائے اور اب میں نے اس میں اٹ کیا ہے لسہ درکہ پیسٹ اور ساتھی مسائلیں اٹ کر دیا ہیں سرخ میں دو ٹی سپونز نمک ٹی سپونز درمیٹ ایک ٹی سپونز گرم مسائلہ ایک ٹی سپونز ہلدی بھی ایک ٹی سپونز اور دھنیہ کا پاورڈر میں نے اٹ کیا ہے دو ٹی سپونز اور کچھ کھڑے سابت مسائلیں اٹ کیا ہیں جس میں کالی مرچیں دارچینی لانگ اور تیز پتہ شامل ہیں اور اب میں اٹ کر رہی ہوں ٹیمارٹر کیوں سے کٹے ہوئے ٹیمارٹروں کو بھی اچھی طرح سے بھون لینا ہے اور ساتھی میں نے اس میں دو سبز مرچیں بھی ڈال دی ہیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر کمی کو اچھی طرح سے بھوننا ہے اور اب اس میں شامل کر رہی ہوں پانی تقریباً آدھا گلاس اور اس کو ڈھک کر تھوڑی دیر پاپاؤں گی تاکہ اچھی طرح سے گل بھی جائے اور اب ثرد سٹک میں میں بنا رہی ہوں رائز بلکل سمپل رائز بنانے ہیں جیسے زیرا رائز بناتے ہیں اس کے لئے میں نے پیاس کو براؤں کیا ہے اور اس میں تین چمچ نمچ چاولوں کے حساب سے اور سرخ مرچ گرم زالہ اور زیرا ایڈ کر دیا ہے اور اس میں میں نے ساڑھے چار کلاس پانی ایڈ کیا ہے میں نے ایک کلو چاول لیے تھے جو کہ تین کلاس سے تھوڑا سا ہی اوپر بنتے ہیں اور اس حساب سے میں نے پانی ایڈ کیا ہے اور اب فور سٹیپ میں میں چاول ہوں اور کیمے کی گریو کو آپ اس میں مکس کروں گی کیمے کا پانی بلکل برائی کر لیا ہے اور اینڈ پر اس میں میں نے دو چمچ تندوری مسالہ کے ایڈ کر دیا ہے تاکہ وہ تھوڑا سپائسی ہو جائے اور اب میں نے جو چاول بنائے ہیں ان کو میں نے دم پر نہیں رکھا بلکہ اس سے پہلے ہی میں کیمے کے اندر ان کو ایڈ کرتی جا رہی ہوں اور مکس کرتی جا رہی ہوں اور یہ سائے چاول اس میں ایڈ کر کے کیمے میں پھر میں اس کو دم پر رکھوں گی تھوڑے تھوڑے چاول ایڈ کر کے کیمے میں مکس کرتی جا رہی ہوں تاکہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے چاولوں کو کیمے کی گریوی کے ساتھ مکس کر کے ان کو دم پر رکھ دوں گی اور یہ چاول اس طرح بھی سرف کیے جا سکتے ہیں ان کا ٹیس بہت مزدار ہے لیکن ہم نے کیک بنانا ہے اس لئے ایک سٹیپ اور کریں گے ابھی میں نے سائے چاول اور کیما مکس کر کے دم پر رکھ دیا ہے ہم نے کیک کی شکل دیں گے اس کے لئے میں نے دو ادھر دنڈے لیا ہے اور ان کو بیٹ کر رہی ہوں انڈوں کو اچھی طرح سے بیٹ کر کے اس میں چاول ایڈ کرنے ہیں چاولوں کو اس میں ایڈ کرنے سے پہلے کچھ تھنڈا کر لینا ہے بہت زیادہ کرم چاول ایڈ کرنے میں نے چاولوں کو دش میں پھیل آگر ٹھنڈے کر لیا ہے اور اب میں تھوڑے تھوڑے کا اس میں ایڈ کرتی جا رہی ہوں اور سپیچولا کی مدد سے مکس کر رہی ہوں سارے چاولوں کو اس میں ایڈ کر کے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ انڈے سے اچھی طرح کوٹ ہو سکے ویرز میں چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن بھی پیس کریں اور جب ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں ان کو لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی دیں سارے چاول میں نے انڈے میں مکس کر لیا ہے اور اب میں نے لیا ہے ایک قدد کیک مول اور اس میں سب سے پہلے میں نیچے سبس مرچیں سیٹ کر رہی ہوں سبس مرچوں کا میں نے درمیان سے آدھا آدھا کٹ لیا ہے اور ان کی بیج والی سائیڈ اوپر رکھ رہی ہوں اس طرح سے نیچے سبس مرچیں سیٹ کر کے اس کے بعد میں اس کے اوپر چکن ڈال لوں گی جو سب سے پہلے سٹیپ پہ میں نے بنایا تھا چکن کی ایک پوری لیئر کو بیس میں لگا دینا ہے اور یہ دھیان رکھنا ہے کہ مرچہ آگے پیچھے نہ ہوں اور اگر کئی مرچہ آگے پیچھے ہو جائے تو اس کو پھر اس کی جگہ پر سیٹ کر دیں تاکہ ڈیزائن اوپر خوبصورت آئے اس طرح سے پوری چکن ڈال کر اس کی ایک لیئر پوری سیٹ کر دینی ہے جب اس کے ایک کو اپ سائیڈ ڈاؤن کریں گے تو اوپر پوری چکن کیا جائے گی اور اس طرح سے یہ بہت خوبصورت لگے گا اب اس میں میں نے جو چاول اڈھا مکس کیا تھا وہ ڈال رہی ہوں اور ڈال کر آہستہ آہستہ سے ان کو دباتے جانا ہے تاکہ مولد میں یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائیں اور ہر طرف سے ایک جیسا اس کو فیل کرنا ہے اور پوری لیئر کو اس طرح سے پریس کر دینا ہے اور میں نے تمام چاول اس میں ڈال کر اس کو پریس کر دیا ہے اور اب میں اس کو رکھوں گی اوپن میں اوپن میں نے 180 ڈگری پر بھی پری ہیٹ کیا ہوا ہے اور اس کو کم از کم میں ادھا گھنٹا رکھوں گی اور لیجئے چکن رائس کیک تیار ہے جب اس کو میں نے مول سے نکالا ہے تو چکن جو میں نے اس کی بیس میں لگائی تھی وہ پوری اوپر لیئر اوپر آگئی ہے اور جسا سے میں نے سلوچ مرچیں سیٹ کی تھی اس سے ایک خوبصورت سا ڈیزائن بن گیا ہے اور ساتھ ہی میں نے ٹیماتر کا ایک فلار اس کے اوپر لگا دیا ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کریں انجائے کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی